بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک کے ٹاپک یہ ہے کہ سیڈی سیونڈی کے میٹر کے متعلق ہے کہ کافی سارے دوستوں کی کالز بھی آئی ہیں اور کافی سارے دوستوں کے کمنٹ بھی مجھے ملیں ورسپ میں بھی ملیں کہ عرشت بھئی آپ باقی تو الحمدللہ سارا کام اچھا کر رہے ہیں اچھا ویڈیو جو ٹاپک ہے وہ ہنڈا سیڈی سیونڈی کے میٹر کے ویرنگ کے متعلق ہے کہ کافی سارے دوست کہتے ہیں جی میٹر کی ویرنگ means کہ کوئی بطی نہیں چال رہی کوئی نیوٹل کی بطی نہیں چال رہی کوئی انڈیکیٹر کی کوئی میٹر چالوں نہیں ہو رہا تو پوری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو سب دوستوں کو ہی بتائیں گے کہ میٹر کو چینج کی طرح کیا جاتا ہے اور میٹر کی ویر کس طرح اٹجیسٹ کی جاتی ہے اگر ویرنگ کے اندر پرابلم ہے تو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کافی ساری پانچ سارے ساتھ جتنی بھی تاریں ہوتی ہیں سب کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا تو چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف اور سب کام کرتے ہیں انشاءاللہ جی تو یہ ہنڈا سیڈی سیمیٹی دوستوں موٹر بائک ہے جس کا ہم نے آج میٹر بھی تبدیل کر رہے ہیں اور میٹر کی ویرس کے متعلق آج جسکس کر رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس کے کنیکشن جو ہیں وہ کہاں کہاں تک گئے ہوتے ہیں اور کہاں کہاں سے ہی آؤٹ ہو رہے ہیں تو پوری ڈیٹیل ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہوگی تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں دس ام ام کی ہمیں سپنر کی ضرورت ہوگی جو کہ ہم نے یہ دو نٹس نیچے سے کھولنے ہیں اور میٹر کو اس باڈی کے ساتھ ازاد کرنا ہے اچھا تو یہ میٹر جو ہم نے ازاد کر لی ہے اور اس کی کی ہم نے نکال لی نہیں ہے سیڈ پر رکھ لی نہیں ہے اور سکرو ڈریور کی مدد سے سوچ کا ہم بولٹ کھول لیں گے جی تو دوستو ہم نے یہ سوچ اگنیشن سوچ اسز نکال لی ہے سکرو ڈریور کی مدد سے کھول کے ہم نے بیر نکال لی ہے اگر اس کا کیونکہ ہم نے سوچ چینج نہیں کرنا اگنیشن سوچ اگر ایگنیشن سوچ چینج کرنے کی تبدیل کرنے کی ویڈیو میرے چینج پر آلریڈی اپلوڈ ہے اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرمیشن میں مل جائے گا اب ویڈیو واش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ پوری بریفنگ کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ سوچ کس طرح چینج کیا جاتا ہے اور ابھی جو ہے ہم نے یہ اس کا ساکٹ ویر کے جو ساکٹ ہے میٹر کا وہ ہم اس کے ساتھ آزاد کر لیں گے اس کو بہر نکال لیں گے بڑا آسان سا کلیا ہے بڑا آسان سا طریقہ کار ہے یہ دیکھیں میٹر میٹر ہم نے یہ میٹر ہم نے نکال لی ہے دوستو اس کو ہم کر دیں گے سیڈ پہ اب ہم نے جو اس کے اندر میٹر نیو انسٹال کرنے لگے ہیں وہ اس کے اندر سوچ لگائیں گے پہلے سوچ لگا کے اس کی ویڈیو جو ہیں وہ اندر کریں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل میں آپ ساتھ دوستوں کو بتاتے ہو جی تو دوستو اب جو میٹر ہم نے نیو فٹ کر رہے ہیں میں کرون لی فان کا میٹر اس کے اندر فٹ کر رہا ہوں انڈا سیڈی سیونٹی کا اور پیکنگ سے بھی ہم اس کو نکال لیں گے اچھا اب بات کرتے ہیں ان ویرز کے متعلق کیونکہ یہاں پہ کھلی ویر ہے یہاں پہ سمجھنے میں بھی بلکل آسانی ہوگی اور اس کو فٹ کرنے میں بھی بلکل آسانی ہوگی اچھا یہ یہاں پہ بلب لگا ہوتا ہے یہ چھوٹا سا بلب ہے اس بلب کو اگر ہم بہر نکالتے ہیں تو ایزی بلب بہر نکال آتا ہے اگر بلب ڈس ہو جاتا ہے تو بلب بھی آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں اچھا یہ ہوتا ہے انڈیکیٹر کا جب ہم انڈیکیٹر لگاتے ہیں تو رائٹ سیٹ کا لگائیں یا لیف سیٹ کا لگائیں تو وہاں پہ دو ویرز ہوتی ہیں ایک اورنج کلر کی ویر ہے اچھا ایک اس کے اندر دو سو یہ اورنج کلر کی ویر ہے اور یہ کے اندر دل بلیو ویر ہے یہ ویر جو ہے یہ انڈیکیٹر کے لیے ہے اور یہاں پہ میں اس ویر کی بات کروں تو یہاں پہ یہ گرین ویر ہے لیکن یہاں پہ ایک ریڈ کلر کی لینل ہوتی ہے یہ نیوٹل فیس کی ہے اور نیوٹل سوچ مطلب نیوٹل سوچ کی اور یہ یہاں پہ ہے یہ ان ہوتا ہے مین کا جو چابی جب سنم آن کرتے ہیں بلیک کلر کی ویر یہاں تکران پہنچ جاتا ہے جب ہم گیر لگاتے ہیں تو وہ پٹی جو ہے وہ گیلیور سے آٹ ہو جاتی ہے تو یہ بل بند ہو جاتا ہے جب پٹی بلکل گیلیور کے بلکل برابر کر دیتے ہیں نیوٹل ہوتا ہے موٹر بائک تو اس ٹائم یہ بلکل آن ہو جاتی ہے جب ہم سوچ آن کرتے ہیں تو یہ بل ب آن ہو جاتا ہے یہ اس کا نیوٹل کا ہے یہاں پہ بھی میں آپ سب دوستوں کو دکھاتا جاؤ جو اوپر والا ہے وہ نیوٹل کا ہے جو نیچے والا ہے یہ ہے اس کا انڈیکیٹر کا اچھا اب بات کرتے ہیں اس سوچ کی تو یہ سوچ کا کیا کام ہوتا ہے جو کہ یہ یہاں پہ میٹر کو اندر سے لائٹ دیتا ہے تو وہ اس لیے دیتا ہے کہ اس کے اندر ایک اچھا یہ نیوٹل فیس کی ویر ہے اور یہاں پہ یہ براؤن ویر ہے براؤن ویر جو ہوتی ہے یہ بیسک بیک لائٹ کی طرف بھی جا رہی ہوتی ہے گریپ سے آوٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس ساکٹ میں جو یہاں پہ یہ ویر کا ساکٹ ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ براؤن ویر یہاں پہ موجود ہے یہ ویر اور یہ ویر یہ ویر اس کی لیے ہوتا ہے کہ جس طرح ہم لائٹ آن کرتے ہیں تو میٹر کے اندر لائٹ آن ہو جاتی ہے یہ بلب آن ہو جاتا ہے اب یہ بھی ہم سوچ اس کا فٹ کر دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو کہ اس کا سب سے پہلے میٹر کی جو جہاں پہ کیبل لگانی ہے یہ ہم اس کا پلاسٹک کا کوٹ دیا جاتا ہے کہ اس کی چوڑی ڈیمیج نہ ہو جس طرح ہم نیو میٹر انسٹال کرتے ہیں اب ہم اس کے اندر سوچ اسی طرح ہی انسٹال کر دیں گے جس طرح ہم نے اس کا کھولا تھا جی تو دوستو اگنیشن سوچ ہم نے مکمل ٹیٹ کر دی ہے اب سکرو ڈیور ہم سیٹ پہ رکھیں گے اور جو یہ کلپس ہے اس کا میٹر کی کیبل کا تو ہم نے یہ کیبل کا میٹر کا یہ اندر کی طرف ہانڈی کی طرف فٹ کر دیں گے تاکہ ہم نے جو ویرنگ کا کلپ ہے وہ اس کے اندر فٹ کر سکیں اور اس میٹر کو اسی طرح ہم فٹ کر دیں گے جی تو دوستو اب مین جو بات ہے سمجھنے سننے والی وہ یہاں پہ ابھی قابل غور آپ سب دوستوں کا کہ جس طرح ہم میٹر چینج کرتے ہیں میٹر ہم نے صرف صرف اس کا کھولنا ہے اور اگنیشن سوچ چینج کرنا ہے اس کی تو ویرز علیدہ ہوتی ہیں اس کی بھی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیئے کہ میری شینل پہ ویڈیو اپلوڈ ہے لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب یہ ویر جب ہم لگانے لگتے ہیں تو ہمیں یہ نوٹ کرنا چاہیے سب سے جو زیادہ میٹر کرتا وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک دیکھیں ڈیل بلیو ویر ہے یہاں پہ بھی ڈیل بلیو ویر ہے سنٹر میں بلیک ہے ادھر بھی سنٹر میں بلیک ہے ادھر میں اس کا گرین ویر ہے یہاں پہ بھی گرین ویر ہے اب اس کو الٹا کریں تو ویر جہاں وہ کبھی باز یہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ ویر کوئی اور ہوتی ہے دوسری سیٹ پہ کہیں پہ اور ویر ہوتی ہے تو آپس میں کنیکشن ویر کا جو ہوتا ہے وہ برابر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے سب کچھ صحیح ہوتا ہے لیکن آگے میٹر کی بتیاں نہیں آن ہوتی وہ صرف صرف اس وجہ سے نہیں ہوتی اچھا یہاں پہ ایک اور بھی بات اب میں بتاتا چلوں دوستوں کو کہ اس کے اندر جو کلپ لگے ہوئے ہیں یہ کلپ جب ہم اوپر سے یہ کلپ فٹ کرتے ہیں تو وہ کلپ سیٹ پہ ہو جاتے ہیں تو یہ ضروری دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آیا کہ ہم ویر یہ کلپ ہم نے فٹ کی ہیں وہ کلپ اس کے اندر بیٹھ بھی گئے ہیں یا نہیں اب جیسے کہ میں نے اس کو فٹ تھوڑا سا ہلکا سا فٹ کیا ایک پٹی جو ہے وہ اس کی سیٹ پہ ہو گئی اب اس پٹی کو بلکو برابر کریں گے سکرو ڈریور کی مدد سے کر رہے ہیں نوک پلاس کی مدد سے کر رہے ہیں جس کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں کر دیں لیکن یہ پٹی جو ہے وہ بلکو ہی سیٹ پہ ہونی چاہیے برابر ہونی چاہیے تاکہ یہ کلپ کے اندر ہی بیٹھ جائے جی تو دوستو اب ہم نے کلپ لگا دیا اب ہم اس کی کی آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے بطی وہ آن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ نیوٹرل بطی بلکو آن ہے اور انڈکیٹر پہلے چیک کرتے ہیں وہ چیک کرنے کے بعد پھر اس کی لائٹس اوپر والی جو میٹر کے اندر ہوتی ہیں نیوٹرل کی اور انڈکیٹر کی وہ بھی چیک کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی وائرس کی کنیکشن اس کے دیئے ہیں ہم نے کلپ فٹ کیا ہے وہ بلکو اچھے طریقے سے فٹ ہو گیا ہے انڈکیٹر کی بھی چال رہی ہر چیز کی بھی چلیں گی اور نیوٹرل بھی چال گئی ہے اب اس کا دوبارہ ہم نے جو یہ نٹ کھولے تھے اس کے دوبارہ نٹ لگائیں گے جی تو دوستو اب ہم اس کی میٹر کی کیبل لگا دیں گے تاکہ میٹر کو بھی ہم نے آن کرنا ہے اور وہ بھی دیکھنا ہے کہ میٹر آن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ کیبل کا نٹ بھی ٹیٹ کر دیں گے جی تو دوستو دیکھیں کہ نیڈل جو ہے وہ بلکو اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے بس بیٹا اب یہ ریٹن ہو گی جی تو دوستو اب ہم اس کی ہیڈ لیڈ کی بیم میں وہ بھی فیٹ کر دیں گے جی تو دوستو اب یہ بالکل ہی اوکے ہو گیا ہر چیز اوکے کام کر رہی ہے تو دوستو یہ سمجھانے کا لگانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب دوستوں کو بالکل آسانی ہو کہ میٹر جب تبدیل کرتے ہیں یا میٹر کی کوئی میس کے بلب آن نہیں ہو رہا لائٹ نہیں آن ہو رہی تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹریس کر کے اس کو فیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلائکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمینڈ کریں اور فیس بک پہ فالو کرنا مت بولیں ملتے ہیں کسی نیکس اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ